السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلند آواء صدر الشریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا وشفیہنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاتہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گلشن مدینہ سرطاج العلوم دریاباد زلہ باربنکی کے زیر احتمام مسجد فیضان مدینہ میں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب قبر حق ہے اور مطلب یہ ہے کہ قبر میں اگر انسان گناہگار ہے تو عذاب کا مستحق ہوگا اسے عذاب پہنچے گا اور یہ بھی حق ہے کہ اگر مرہومین کے لئے عیسال سواب کیا جائے اور مرہومین اگر مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عیسال سواب کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ان کے عذاب کو دور کر دیتا ہے چنانچہ آئیے ذرا حدیث پاک کے حوالے سے سمات کرتے ہوئے چلیں یقیناً مرد مردوں کے لئے جب عیسال سواب کیا جاتا ہے تو اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے چنانچہ شعب العیمان جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو تین کی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مردوں کا حال دوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ میرے گھر کے لوگوں میں سے میرے گھر کے لوگ میرے ماں میرے باپ یا میرا بھائی میرے لئے دعا کرے تو اگر کوئی شخص اس کے لئے جب دعائیں کرتا ہے تو وہ شخص بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ دعائیں اس کے لئے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہے اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جب قبر والوں کے لئے مردوں کے لئے کوئی شخص دعا کرتا ہے کوئی حدیعہ پیش کرتا ہے تو زندوں کے کیا ہوا حدیعہ زندوں کے کیے ہوئے حدیعے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے ثواب یعنی پہاڑ کے برابر عطا فرماتا ہے پتہ یہ چلا کہ جب ہم اپنے مرہومین کے لئے عصال سواب کرتے ہیں ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو ہمارے مرہومین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں ہمارے مسلمان مرہومین بھائیوں کے لئے ماں بہن کے لئے دنیا و مافیہ کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور ہمارے ان عصال سواب کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرہومین کو عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرکات المفاتیح جلد نمبر تین صفہ نمبر دو سو بائیس کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ستر ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ کا گرد کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اگر کسی دوسرے کے لئے ان کلمات کو اس آلے سواب کر دے اگر دوسرے کے لئے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا تو پتا یہ چلا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کم سے کم ستر ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے کسی مرہومین کے لئے اس آلے سواب کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس آلے سواب کرنا مرہومین کے لئے دعائے مغفرت کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے جائز اور درست ہے اور یقینا جب بندے مومن کلمہ تیبہ پڑھ کر اپنے مرہومین بھائیوں کے لئے اس آلے سواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چنانچہ آئیے دوسری روایت میں سواب کرتے ہوئے چلیں مرقات المفاتح جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر دو سو بائیس کی دوسری روایت کہ حضرت سیدنا شیخ اکبر مہیددین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر دعوت میں تشریف لے گئے تو آپ وہاں ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ یہ نوجوان صاحبِ کشف ہے جنت اور جہنم کا بھی اس کو کشف ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا شیخ اکبر مہیددین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہاں پہنچے کھانے کے لئے بیٹھے تو وہ نوجوان بھی کھانے میں مصروف ہو گیا لیکن اچانک وہ نوجوان رونے لگا اس کے آنکھوں سے آسو جاری ہونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے تو اس نوجوان نے بیان دیا کہ میری ماں جہنم میں ہے میں اپنی ماں کو جہنم میں دیکھ کر رو رہا ہوں حضرت سیدنا شیخ اکبر مہیددین عربی ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ستر ہزار کلمہ تیبہ پڑھے ہوئے محفوظ تھے میں نے اپنے دل ہی دل میں ان پڑھے ہوئے کلمہ تیبہ کو اس نوجوان مرد کی ماں کے لیے انسان سواب کر دیا اس کے نام پہ بخش دیا اچانک وہ رونے والا نوجوان ہسنے لگا پھر لوگوں نے پوچھا کہ اب ہسنے کی اچانک کیا وجہ ہے تو اس نوجوان نے انشاءت فرمایا کہ میری ماں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور جہنم سے نجات عطا فرما دی ہے جہنم سے چھوٹا رہا تھا فرما دیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یقینا جب بندے مومن کے لیے کلمہ تیبہ پڑھ کر کوئی شخص اسال سواب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر جہنمی ہے تو اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عذابِ قبر سے محفوظ و معمون فرمائے وما علینا اللہ البلاغ استغفراللہ ربی من کل زمبی ہوا تو بہلے